سبا بخیر ویری گوڈ مورنگ ویری وارم بلکم آواز کے دوش پر صرحدوں کی کہہ سے آزار آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خادم پادی نوبل سیمیل آپ کی خدمت میں آثر ہے آپ کا اپنا جل پسند پروگرام بریک فور شولی بے بائیبل ٹی وی گلوبل ایمل سٹوڈیو سے آپ کے لئے ہم یہ پروگرام رہ کر آتے ہیں منڈے ٹو پرائیڈے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا صبح دس بیٹر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیری سے موسم بدل رہا ہے بارش سردی کی آمد بلکہ بہت زیادہ سردی شروع ہو بھی چکی ہے لنڈن کا ایک اپنا محول ہے، اپنا ایک موڈ ہے بارش اور سردی بھی جہاں اور اس لئے آپ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا خیار رکھئے گا اور موسم جو ہے وہ تو سارے جو دام کی طرف سے ہیں لیکن اپنی صحیح کا خیار رکھئے کرسیمس کی آمد آمد ہم جانتے ہیں کہ یوکے میں تو جو کرسیمس ہے وہ نومبر سے ہی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لائٹس اور گاما گامی شاپنگ چرچ کے پروگرام تو یہ آنڈرانیولی جو دن ہے بہت اہم دن ہے خدا ہم کا شکر ہو اس خوبصورت مادم کے لیے بائی بلٹی بی گلوبل کے لیے اس کے ذریعے ہم جیسے بھی تہوار ہوں ان پر ہم بڑے خوبصورت پروگرام آپ لے لے کر آتے ہیں تو اس بار بھی ہم کرسیمس پر اچھی جی سیریز اچھے اچھے پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے آپ اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کو ساتھ شیئر کیجئے آئیے ہم تکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت صبح صویرے کون عزیز ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میں بہت شکزار ہوں آپ کی اس خواہش کے لیے آپ کے اس شاپ کے لیے کہ آپ صبح صویرے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ملکم جی ہماری پیاری بہن شمیم بھاریز ہمارے ساتھ ہیں ہم نے کوئی شامدید کہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لنک کو جو لوگ ریکارڈنگ کو بات میں دیکھتے ہیں جس کو ضرور اپنے عزیزوں کے ساتھ بہنم بھائیوں کے ساتھ آپ اس کو بانٹیے تو مجھے چند منٹ چاہیے ہوں گے کہ میں اس لنک کو جو اے وہ شیئر کر لوں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ جو کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جی ایلڈر سوحیل دین صاحب ملکم جی ایلڈر صاحب خدا انہ آپ کو بڑی برکت دے خدا انہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ بھی تھوڑا سا محنت کریں اس بات کے لیے اور اپنے دوستوں عزیزوں کو اس لنک کے بارے بتائیں مگر جو میرے پاس تو جو بہت لمبی لسٹ ہے لیکن میں جو گروپس ہیں میری پوش ہوتی ہے کہ ان میں میں اس بات کو شیئر کروں کیونکہ اس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور جلدی جو ہے وہ میسیج پہنچ جاتا ہے تو بڑے بڑے جو گروپس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹی کی کیونکہ یہ ایک وینجلزم ہے جو صبح سے ہم سب مل کر کرتے ہیں اس کو ایک ذمہ داری سمجھت ہوئے آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹی ہے اس پروگرام کی جو ریکارڈنگ ہے وہ فیس بک پہ بھی رہتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی جو ہے وہ بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں لیکن کیا ہی بھلا ہے کہ اگر آپ سب صویرے آپ اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹی ہے تاکہ وہ بھی خدا ہوں کا پاک لائنگ ہے وہ سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں تو جلدی کیجئے اس کام کو جلدی جلدی مٹائیے میں بھی کر رہا ہوں آن بھی کیجئے اور جتنے بھی عزیز بہن بھائی جو ہیں وہ اس کام میرے ساتھ دے رہے ہیں میں ہم کے لئے خدا ہوں پر شکر کرتا ہوں تو یہ ایک پلیکٹیو ایفرٹ ہے جو کہ ہم سب کو کرنی ہے تاکہ لوگ وہ مش نہ کریں اس پرگرام کو میرے پاس تو بہت لمبی لیسٹ ہے لیکن میں ٹائم زاہر نہیں کرنا چاہتا زاہر نہیں کرنا چاہتا لیکن اس ٹائم کا جو استعمال وہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتا تو چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیٹی گلوریا ہمارے ساتھ ہیں امید قطعہ بیٹر آپ کے طبیعت جب سی بہتر ہوگی ہم نے آپ کے لئے دعا کی کہ تلاہونا بطور طاقت بخشے بھائی جوائید کیا بات ہے آپ کی ہر صبح آپ باقائد کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو ہم آپ کے شکزار ہیں ضرور بیٹا ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اخدامنا آپ کو کامل دیتے سیتمسی بخشے اچھا ہے ضرور بیٹا میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور بھی اگر کسی کی پریئر ریکویسٹ ہوتی ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے یہ جو بائیبل ٹی وی گلوبل جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اپنی ویب سائٹ پہ بھی جو ہے آپ وزٹ کریں اپنے لیپ ٹاپ پہ یا آئی پیڈ پہ موبائل پہ تو ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com فری ایپ ہے آپ کے پاس ماجودہ اس پر آپ جا سکتے ہیں very good جی ازنا well done بڑے دنوں بعد ازنار ہمارے ساتھ آئے ہیں اور بیلکن جی آپ کو کیسے ہیں آپ تو چلتے ہیں جی خدا ان کے کلام کی طرف اور اتدا کرتے ہیں آج کے اس پرگرام کی ضبور پچاس کی چند آیات جو ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ باننا چاہتا ہوں رب خدا ان خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے ہمارا خود آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کرنے کے لیے وہ آسمان ازمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ اہد بندہ ہے اور آسمان اس کی صداقت دیان کرے گا کیونکہ خدا آپ انصاف بننے والا ہے آئے میری امت سن میں کلام کروں گا اور آئے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا خدا تیرا خدا میں ہی ہوں خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو نامید دیفینٹلی خدا یو آرین اوڈ پریئر تو ہم آپ کو سب کو فشام جید کہتے ہیں اور میں ذرا اوفیشلی بھی جو گوڈ مورننگ کہہ لوں اور ویلکم کہہ لوں آپ سب کو جی گوڈ مورننگ جی گوڈ مورننگ جی گوڈ مورننگ تو آئیے سب ملکہ دعا کرتے ہیں اور خدا ان کی برکت چاہتے ہیں آلے لے خدا اند تو غیور خدا ہے تو لشکروں کا خدا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے آسمان تیرا تخت ہے زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے تو قدیم الایام ہے ہم تیرا شکر دا کرتے ہیں کہ تم بزرگ ہے صادق القول ہے آئی قدوس زندہ برہد پا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں رات کی اس میچی نیند کے لیے افاظت کے لیے یہ تو نے ہمیں پیر خدا اند آج کا یہ دن دکھایا ہمیں پیر خدا اند تی نے زندوں کی زمین پر رکھا کیونکہ وہ تمام لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ہم ان سے ہرگز بہتر نہیں ہیں یہ تیرا کرم تیرا فضل تیرا ترس ہے یہ تمہیں زندگی کی سانسیں بخشتا ہے پیر خدا اند ہم تیرے لوگوں کے لیے تیرے شکر داری کرتے ہیں اس وقت دعا کرتے ہیں پیر خدا اند بیٹی گلوریا کے لیے کہ پیر خدا اند جو بھی ان کے بدن میں کمزوری ہے تکلیف ہے وہ تیری یسو نامے جاتے لیے اور پیر خدا اند تیری بندی یہ کہہ سکے کہ یسو نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیا خدا اند تو ہر جگہ موجود ہے ہم تیری قدرت کے لیے تیری شفاہ کے لیے جو تجھ میں سے نکلتی ہے تیرا شکر کرتے ہیں تو پیر خدا اند ہر جگہ موجود ہے تو اپنا شفاہ والا ہاتھ بڑا اور قوت دے طاقت دے اور بھی جتنے لوگ ہاسپٹلز میں گھروں میں بیمار ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں احمد نان کے لیے ان کی فیملی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اور ان تمام عزیزوں کے لیے نام بناو خدا اند دعا کرتا اند سب کو بڑی برکت دے اس پروگرام کے وسیلے تیری محبت تیری برکت تیری لوگوں کا پہنچے خدا اند تو بڑی دانش دینا حکمت دینا لیکن تیری مرضی کے مطابق تیرے اس کلام کو ہم سیکھ سکیں اور سکھا سکیں مجھ کمزور اور نہ چیز کے ساتھ ہوں میری کمزوری میں اپنی دانش اپنی اقل اپنے فہم کو ظاہر کرنا یسو کے قدوس زندہ بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگ دیں آمین شکریہ جی خدا انہاں سب کبری برکت دے تو ایسا کرتے ہیں کہ گیت تو ہے نہیں ہے تو چلیں بائیل سٹڈی کو کرتے ہیں اور اپنی بائیل کو لے لیں ہم سب مل کر خدا ان کے پاک کلام کو ایک پر پھر تلاوت کرتے ہیں بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں دوسرا پترس کا خط اس کا تین باپ اور اس کے تین آیت سے میں تیرہ آیات تک خدا ان کے پاک کلام کو آپ کے لئے تلاوت کروں گا چودہ آیات پندرہ آیات تک ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بڑی خوبصورت آیت ہے اس کو میں مسنگ کرنا چاہ رہا دیکھیں جی سیکنڈ پیٹر چیپٹر تھری وز سی ٹو ففٹین خدا ان کا خوبصورت پاک کلام صفحہ نمبر دو سو چونتیس پر دو ہندرد تھرٹی پور خدا ان کا پاک کلام دیکھئے یوں لکھا ہے خدا ان کے بسورت پاک کلام میں اور یہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے انسی چھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وائدہ کہاں گیا کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسے ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا وہ تو جان بھوج کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم انہی کے ذریعے سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی مگر اس وقت آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے آئے زیزو یہ خاص بات تم پر پہشیدہ نہ رہے کہ خداون کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر خداون اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے لیکن خداون کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کی آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی پسائے عزیزوں چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اتمنان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کے کوشش کرو اور ہمارے خداون کے تحمل کو نجات سمجھو خداون کے عظیم خوبصورت پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر بہتون کی برکتہ آمین لaving God Heavenly Father we come to you we acknowledge that we are not perfect our thoughts our minds are limited we rely upon your wisdom we ask your guidance your inspiration help us lead us open our minds مدد کیجئے رحم کیجئے ترس کیجئے اپنے کلام کو سکھائیے ان مقاشوہ کو پڑیے برکت دیجئے یسو کے سندھنا آمین آمین پیشتنوں سے ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ second coming کے حوالے سے کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بھانٹ رہا ہوں پہل مقدس کی بہت سارے طریقہ کار ہیں اس کو سٹڈی کرنے کے جو وردھم نے اطلاوت کیا اگر تو اس کی تفسیر تو ہم بیان نہیں کر رہا بک سٹڈی ہے پیسیج سٹڈی ہے ورڈ سٹڈی ہے مختلف طریقہ کار ہیں جب ہم خدا ہم کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم اس طریقے سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو میں بیسیکلی تفسیر تو بیان نہیں کر رہا یہ دوسرے پتر سے خط کی ہم بک سٹڈی نہیں کر رہے میں سبجیکٹ جو ہیں وہ لے کر آئے ہوں ایک موضوع ہے ہم اس پر ہم بات کر رہے ہیں اچھلے کی انجنوں سے آج ہم اسی سبجیکٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ جو خدا ویسی مسیح کی آمدہ ثانی ہے سیکنڈ کمنگ آف ٹرائسٹ اس کے بارے میں جو لوگوں کے جو تاثرات ہیں جو لوگوں کے ویوز ہیں مختلف ہیں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جو سائنس ہیں نشانات ہیں وہ کیا ہیں اور پھر خدا ویسی مسیح جب ایک بار دنیا میں آئے انہوں نے موضوعات کیے انہوں نے اس لی پر اپنے جان دی مردمی سے جیوٹھے آزمان پر اٹھائے گئے then why why is coming back کون سا کام ہے جو ادھورہ رہ گیا جس کو کرنے کے لیے اس کو پھر دوبارہ اس دنیا میں آنا پڑ رہا ہے اور ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے not only that why the second coming is so important what is our responsibility our attitude toward the second coming is very important جیسے میں نے ارز کی جب سے خداوی اس مسیح آسمان پر اٹھائے گے since then people are having different mindset different thoughts let's go ہم دیکھتے ہیں وہ خداوی کے ساتھ موجود تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا استاد ان کا منجی ربی وہ آسمان کے طرف جا رہا ہے کیسا خوبصورت میں نے پہاڑ کو دیکھا لیکن یہ منظر شاگرد کھڑے ہوں گے اور خدا اس مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے کیسا خوبصورت وہ منظر ہوگا definitely they were astonished they were so upset upset تھی کیونکہ استاد ان کے سامنے آسمان پر اٹھائے جا رہے گھور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرگ سفید اور شاک پہنے ان کے پاس آکھ کھڑے ہو اور کہنے لگے آئے گلیری مرگ تم کیوں کھڑے آسمان کے طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس آسمان پر اٹھائے گیا اسی طرح پھر آئے گا جس تین باتیں in the light of this text I would like to share first of all it's a visible ascension of our Savior Lord Jesus Christ زہری طور پر لوگوں کے سامنے اب دو لوگوں کی گواہی جو ہے وہ بڑی مستنید ہوتی ہے according to the law Old Testament کے مطابق اگر دو شخص گواہی دیتے ان کی گواہی کو مستنید مانا جاتا but there on that mountain there were more than two گلیلی مرد مہا پر کھڑے تھے and that ascension is visible اب وہ آسمان پر ان کے سامنے اٹھائے گے خدا ویس مسی رخصت ہو گئے اب وہاں پر جو دوسری بات تو یہ کہ it's visible ascension دوسری جو وہاں پر ہم حقیقت دیکھتے ہیں کہ دو شخص جیس میں نے کہا کہ ان کی گواہی بڑی مستند ہوتی ہے اس بات کو قائم رکھنے کے لیے اس واقع کو اس کے مستند ہونے کے لیے اس کی authenticity کے لیے it was very important دکھا کہ دو جو مرد ہیں سپید پشاک پہنے ان کے پاس آکڑے ہوئے یہ درحقیقت فرشتے تھے جو ان کے پاس آئے اور انہوں نے آکر تو یہ گواہی دی کہ آپ یہاں پر کھڑے کیا دیکھتے یہاں پر جو ایک اور تیسی بات جو میں نے کہا بہت اچھی ہے یہی یسو کوئی اور نہیں جو لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو قادیانی ہیں مرزی جو ہیں مرزا قادیانی جو ہیں اور بہت سارے لوگ آئی اس دنیا میں جنہوں نے کلیم کیا کہ ہیں لیکن لوگ نے ان کا یقین نہیں کیا فرسطو نے کہا آئے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کے دنیا یہی یسو جو تمہارے پاس آتنا آٹھا گیا اسی طرح پھر آئے کا بسر تمہیں اس آسمان پہ جاتے دکھا ہے the way he is going back to heaven in the same way with his angels with his glorious body he will come back تمام پریشانی کو تمام شکوک و شباہت کو بہا پر ان لوگوں نے دور کر دیا پہلی بات جو آج صبح ہمیں ٹہہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور نہیں وہی جو آسمان پر اٹھائے گے he will come back ہمارا جو concern ہے مستقبل کے بارے میں future کے بارے میں ہمارا جو attitude ہے we need to think about that our attitude towards our future آپ میں سے sorry I don't want to be crazy about that کتنے لوگ ہیں جنہیں کبھی بیٹھ کر work out کیا ہو کہ ہماری جو date of death ہے وہ کیا ہوگی کام گے نا ڈرگے ستر ورے بھی اسی ورے بھی آخر ورے بھی بنا بیٹھ کتنے کتنے سال گزر گئے کتنے رہ گئے پھر ان کو آپ ہورز میں منٹس میں آپ ان کو چینج کریں ایک ایبرج رہ لیں انڈریو ان سے میں بات کر رہ تھا ورے آخر ڈیزائن 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 پاکستان میں جو میرا بسر بہت ہے مزدور تھوڑے ہے بسر بہت ہے as you know that recently i've been in canada and within three weeks i was terribly busy there's so much hunger and thirst for the word of god of course we are very realistic everyday day ہم سوچتے کہ میں کھانے کے انتظام کرنا ہے میں بچوں کے بارے میں دیکھ رہا ہے ان کی فی کے بارے میں سوچ میں کپڑوں کے بارے میں سوچ نا ہے we are celebrating over our birthday but how many times we are thinking about our future کہ مارا زمین پر جو ایک سفر ہے اس نے ختم ہونا ہے رہا ہے it's foolishness again i want to quote my mentor my favorite person خدا نے مجھے بڑی برکت دی کہ i was able to met him before his death dr. Billy Graham oh man of God is my ideal ییسو کے بات میرا بہت بڑی ideal اور پھر میرے استاد مہترم جو میرے بڑی ideal میں انتے لئے خدا کا شکر جتے بھی میرے استاد جو سکول میں تھے جو سیمنیری میں تھے i love them and i got lot of respect for them تو عزیز و ڈرٹر Billy Graham again i want to quote موت دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے ideal حقیقت یہ غریب کو اس کے چتروں میں اور امیر کو اس کے لکھو میں لے جاتی ہے میں when we're talking about this life would need to be very conscious about the second coming of Christ because that's a reality but nobody is 100% accurate nobody is 100% sure these are superstitions science philosopher intellectuals different leaders جو کہ اس بات کے لیے لوگ کو تیار کرتے ہیں کہ جی فلان فلان ڈیٹ جو ہے اس پہ خدا مسیح جو ہے بات یہ ہے کہ ہم ریلی سرپرائز کہ وہ نہیں تنک بات اور تاک بات 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 سو مسیح اس مسیح ہم ریلی سرپرائز کے ہم انجیل کو تورید کو نہ مانے زبور کو نہ مانے تو ہم جی وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا تو مانجو یسو کو اس میں پرابلم کیا ہے یہ جو سائنس ہے سپرسٹیشن ہیں ایسی جو باتیں ہیں ہمیں سب سے جو ضروری بات ہے وہ خدا ان کا باقلام بات 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 جو اس کی ایکوریسی ہے لوگ کہتے ہیں بات بدل گئی ہے اس میں تحریف یہ خدا ان کا پاک کلام ہے اور جس کا وہ کلام ہے یہ بات جس کی ہے وہ خود زندہ ہے وہ زندہ کلام ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یسو المسی کلمہ ہے وہ زندہ ہے وہ آج بھی ہم کلام ہوتا ہے بہت دفعہ بائبل کی تحکیر کی گئی اس کو جلایا گیا اس کی بے حرمتی کی گئی لیکن ہم صرف اہل کتاب نہیں ہم اہل شخصیت بھی ہیں جس کا the voices of the world don't go to the science and the superstitions 735 ایسے event جو ہیں different event جو ہیں وہ accurately وہ رونما ہو چکے ہیں since Jesus Christ went back to heaven there's so many so many events 596 prediction ایسی باتیں ہیں جو بالکل ان کی second coming کے حوالے سے جو بالکل ثابت ہو چکی ہیں کون سی ایسی باتیں تو ساری تو نہیں لیکن کچھ بات میں ضرور آپ کے ساتھ انفارٹ ہوں گا so prediction about the second coming of Christ یسو کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں کہاں پر وہ آئے گا کب آئے گا کیسے آئے گا کب کیوں وہ آرہ ہے بہت سارے مسیحوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کیوں دوبارہ آئے گا کیا اس کا کام جو تھا جو باقی رہ گیا جو اس نے کرنا ہے جس وہ کرنے کے لئے وہ دوبارہ دنیا میں آنے والا ہے اور نہ صرف یہ ایک خدا مند یسو المسی کی جو دوسری آمد ہے ہماری زندگی پر وہ کیسے یہ اس کی دوسری آمد ہے وہ اثر کرتی ہے اگر فرض کریں اگر یسو نہیں آتے یا نہ آئے ہوتے اور ہم ان کو آسمان پر جو ہیں وہ جوائن نہیں کرتے ان کے ساتھ ہم شامل نہیں ہوتے how it will affect think think about it کیا اگر incarnation نہ ہوتی جس کی نہ صرف scripture جو ہے وہ گوہی دیتا ہے Old Testament New Testament Quran Surat Al-Maidah Surat Imran Surat Al-Maryam all these references are the clear evidence about the incarnation of our Saviour Lord Jesus Christ there are so many so many evidence historical internal evidence external evidence chakai us chua he will come back at one place not here and there اسمیسی کی ماں مریم اور یوسف خدا ان کے جو ماں اور باپ ان کو معلوم تھا یہ جو بچہ پیدا ہوں بکوز اس کی جو پدائش تھی اس کے بارے میں فرشتوں نے گیت گایا اور جبرائیل نے بتایا اس کے نام کے بارے میں اس کا نام یسو رکھنا اس کا نام ایمان میں لوگا خدا ہمارے ساتھ فرشت سے آئے انہوں نے گیت گایا مجید سے آئے انہوں نے اس کو بادشاہ کے طور پر قبول کیا سونا مرالبان وہ لے کر آئے تو وہ ستارہ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا یہ کوئی انسانوں کے ذہن کی اخترار نہیں ہے اب ستارے کو کوئی ریموٹ کے ساتھ وہاں پر نہیں لے کر آیا یہ تھا دیوائن پلان جس میں اختیار کیا اور وہ اپنے وعدے کے مطابق پرانے اہدامہ کے مطابق خدا میں جس مسید جو ہیں وہ بیت الہم میں پیدا ہوئے ہیں اب جو دوسری بات ہے اب جب یسو آئیں گے تو ہر ایک آنکھ اس سے دیکھے گی وہ بھی دیکھیں گے جس نے اس کو چھیدہ تھا وہ اس کو دیکھیں گے اور کیسے دیکھیں گے I don't know honestly my knowledge is very limited کہا جاتا تھا یہ انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے تک ہوگی oh it's very funny میں جب میں انکور گیا میں نے کرلی یہ خدا مجھے لے آیا اس دنیا پر یہ دنیا کا انتھا ہے آگے لاس کا ہے اب کیسے یہ منادی ہوگی کیسے ہو رہی ہے through this social media جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں وہاں خدا کا پاک کلام پہنچ رہا ہے جہاں جہاں پبندیاں تھی کہ دی بائی بین لے کے جا سکتے خدا کا پاک کلام ہاں پر پہنچ رہا ہے now I'm reaching to the thousands and thousands of people میں لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہوں I'm so thankful to God جب میں بعد میں دیکھتا ہوں اس کے جو کتنے بھی ورشی پر کیا ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں خدا پر شکر کرتا ہوں خدا ہوں تیرا کلام کیسے لوگوں تک پہنچ رہا ہے میں اس بات کے شکزاری کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے ساتھ دیا آپ موٹیویٹ کرتے ہو آپ میرے لئے بہت ہی قیمتی ہو جب ہم نے شروع کیا تھا تو چند لوگ ہوتے تھے جب میں دیکھتا تھا تو آج دس لوگوں نے دیکھا ہے آج پانچ لوگ آج پندرہ بڑے خوش ہوتی تھی بڑے خوش ہوتی تھی ساتھ سپلائی کیا آج پانچ لوگ بڑے خوش ہوتی تھی تو بڑے خوش ہوتی تھی بڑے خوش ہوتی تھی بڑے خوش ہوتی تھی آپ کو سپلائی کیا بسکلی بڑے خوش ہوتی تھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے وہاں سے سفر کر کے بلی گرام کے بلی گرام بلی گرام بینین ان کے ساتھ بلی گرام ملے پہدیار آ رہے ہیں تو کنی دنوں میں ایسی موسم تھا جب میں ہم سے ملا تو بینین کے ساتھ وہ کوچ میں انہوں نے کہا جی میرے پاس محدود وقت ہے تو آپ آجیں کسی سے پیسے لے کر انہوں نے لائسنس کے لیے پیسٹوئر وہ جمک رہی تو وہ وہاں سے بیٹھ کے کوچ میں تو برمینم جا رہے تھے on the way they had discussed about the possibility of having the christian channel اور بینین نے م سے promise کیا okay don't worry about the sources that will give you the funds انہوں نے چینل کو شروع کیا اور اتنی excitement تھی کہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان جنوں میں ہم god channel جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے پیمیر کرسین ریڈیو جو ہے وہ شروع ہوا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا اس لیے کے سے شروع ہی آج پیمیر کرسین ریڈیو بڑا پاپلر ہے اور ہم ان کے پائنیر میں سے ہیں جنہوں نے اس کی فارمیشن میں بڑا ساتھ دیا تو آج آپ دیکھیں کہ ایک وقت تا کہ میں جب ریڈیو کرتا تھا ریڈیو پہ پر برام کرتا تھا شنگوڑ ریڈیو پہ تو بڑی ایکسائیٹمنٹ تھی then we came into the ٹیلیویزن اور اب یہ دیکھیں کہ کیسے خدا میں نے ممکن کیا کہ دیجیٹل منسٹری we are reaching to the unreached تو یہ کیسے ہوگا کیسے ہر ایک آنکھ سے دیکھے گی یہ میں اور آپ نہیں جانتے آسمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ زمین ختم ہو جائے گی ابھی ہم نے خدا ان کے پاک کلامہ سے دیکھا کہ جس کے باعث دیکھا کہ آسمان everything will be finished پرانہ آسمان پرانی زمین سب جاتی رہی اور خدا جب آسمان سے آئیں گے اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہر ایک آنکھ ہونے دیکھے گی ہر سنگا پھونکا جائے گا اور پہلے تو وہ جو مسیم ہوئے وہ جیوٹیں گے اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم اس کے ساتھ بادوں پر اٹھائے جائیں گے وروشیہ آرائیول روائل کنگ روائل پرسن پیفنی خدا ان کا ظاہر ہونا عزیزو خدا ان اس مسیب جب کو ہز زیتون پر سے اٹھائی گئے وہاں پر فرشتوں نے اس بات کا جو ہے وہ بیان دیا اب ذرا تھوڑا سا ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ٹائم دیکھیں نہیں کتنی تیزی کے ساتھ دیکھتا ہے جب وقت کی بات ہوتی کہ جیسے میں نے کہا کہ میں نہیں پتا کہ کیسے سب لوگ اس کو دیکھیں گے وہ بھی جنہوں نے اس کو چھے داتا وہ بھی دیکھیں گے اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وقت کے بارے میں تیری کب ہوا آئے گا تو there's so many production بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس بات کے بارے میں بتایا جب وہ ۱۹۹۹ جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا لوگوں نے کینڈل لے لی فور جو ہے وہ لوگوں نے دھر میں جمعہ کر لی دی دو ہزار سال جو ہیں وہ پوری ہونے والے ہیں حالانکہ وہ غلط calculation ہے تو وہ کہنے لے گے جیسو جو ہیں وہ آنے والے ہیں لوگ بڑے پریشان تھے کچھا جی دو ہزار جو ہے وہ شروع ہوگا اس کے بعد جب ہم اس میں سے جو ہیں وہ آ جائیں گے تو بہت سارے different اس کے بارے میں assumption آپ کہہ لیں but we are the last generation it's true according to the word of god کہ یہ جو وقت ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کی جو آگے چل کر ہم جو جو اس کے signs ہیں جو wonders ہیں جب ہم ان پہ جب بات کرتے ہیں تو چار جو میں آپ کو اس کی جو signal آپ کہہ لیں signs جو آپ کہہ لیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چلیے جو اپنی نوٹ بک کو لیجئے اور سب سے پہلا جو ہم دیکھتے ہیں ایک signal جو ہے وہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس نے یہ جو نشانات ہیں ان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ ہے دنیا world اب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کو آگے سب heading جو ہے اس کو لے لیں first of all the world دنیا اب دنیا کے اندر جو خدا اس مسیح کی کلام کے مطابق earthquake war اور اس نے جو حالات ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اب دیکھیں کہ جو واقعات ہوئے second world war اور اس کے بعد جو crisis جو آئے financial crisis recessions یہ وہ سارے جتے ہیں بھی تو خداون نے ہمیں یہ کہا کہ تمہارا دل نہ کروئے یہ صرف شروع ہے ان باتوں کا یہ اختتام نہیں ہے حالات it's just a beginning حلوز جیسے کہ تمام کائنات درد زہ میں پڑی ہے اور کرا رہی ہے اور in this kind of the situation when there's a financial crisis when there's a war and the rumors of the war when there's a famine and all these things the false prophets the false messiah they are taking advantage وہ اسبہ کا باہدھا تھا رہے ہیں کیونکہ the reason because people are looking for Christ people are looking for the peace they are crying for peace and they are waiting for the prince of peace جس بات کی تلاش میں لوگ ہیں اب جہاں پر demand ہوتی ہے دیکھیں یہ اکنا ہوں کہ سب دیکھ رہا آگیا ہوں میں جب کسی چیز کی طلب بڑھتی ہے تو اس کی جو production ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے جیسے جیسے with the passage of time all these things are happening in the world people are living in fear there is a persecution universal جو ایک problem ہے اظہر آسانی ہے there is a greed in this world you can see all these features universal ایک جو آپ اس کو دیکھتے ہیں جو اظہر آسانی ہے as we were talking about the North Korea and China and Somalia پیچھے جو آپ نے اس کے بارے میں سکھا تھا and I don't want to go into that detail but it's very evident آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دوسری جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ greed جو ہے knowledge جو ہے تمہ جو ہے لوگ crazy ہو گئے ہیں روپے پیسے کے لیے اور جتنے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتنی وہ ان سے آگے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں روپے پیسے سنڈے لوگوں کے لیے بہت اہم دن ہوتا تھا کہ جی ہم نے عبادت کرنی ہے چھوٹی ایک لوگوں کے اندر ایک بڑی چاہت ہوتی تھی لیکن آج آپ دیکھیں کہ جی کیا کریں جی بھائی سا مالگج دینی ہے کیا کریں جی ہم نے بلنی پورے ہو رہے جی even some people they are coming to church and their mind is not there their heart is not there in the worship وہ میں نے کام پہ جانا تھا دیر ہو گئی وہ میں نے یہ کرنا تھا میں نے وہ there is no such faith خدا پہ بھروسے ختم ہو گیا ہم نے کتنی دفعہ اس بات کو سکھا ہے کہ اس بات کو فکر میں نہ رہو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومے رہتی ہیں تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو پہلے خدا کی راستبازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی آپ کہتے ہو جی نہیں جی کون دے گا ارے خداون دے گا آزما کر دیکھو کہ خداون کیسا مہربان ہے شیر ببر کے بچے تو حاجت مندر بھوکے ہوتے ہیں لیکن خداون کے طالب کسی بھی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے ضبور بھی اس کہتا ہے کہ میں بچہ تھا بھوڑا ہوں پر میں نے صادق کی نصر کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا جب آپ چھے دنوں میں وہ سب کو پورا نہیں کر سکتے تو ساتھوں دن آپ کیا کر لیں گے جب روزانہ آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے آپ محنت کر کے ان چیزوں کو آپ کور نہیں کر پا رہے اپنے بلز کو نہیں پے کر پا رہے آپ اپنی فنینچل سیچویشن کو سٹیبل نہیں کر پا رہے تو ساتھوں دن میں آپ کیا کر لیں گے ایک گھنٹے میں آپ کیا کمالیں گے مجھے بتائیں جب آپ ریسٹ اور دا پورا ویک آپ نہیں کر سکتے وہ آپ چر سے نہ آکے گھنٹے میں کیا کر لیں گے کیا آپ کے جو بل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے آپ کی مورگیج پے ہو جائے گی گھنٹہ نہ آنے سے بٹ it's not a matter of not coming to only coming to church it's the matter of not giving him importance and respect جو خدامن کا دن ہے جو خدامن کا time ہے وہ ہم خدامن کو نہیں دیتے جب آپ اس کو due regard نہیں دے رہے وہ کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کا آنہ ہے پڑے ملاقی کی کتاب کو and this is a sign of the second coming the world and the church second year what is going on in the church لوگ جو ہیں وہ بے دیدین کی طرف چلے گئے ہیں self interest کی طرف چلے گئے ہیں the present situation ہے اس کو دیکھئے جہا شرگردوں نے ڈرائے ہوئے نہیں جی وہ حملہ ہو جائے گا جی there's a problem with the attendance in the church ہمارے اقراجات کون پورے کرے گا اس وقت آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کتنے پرسنل لوگ ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت جو آفریقہ کوریا وہ لوگ جو کے بعد میں جنہوں نے خدا کا قبول کیا اس وقت جو سوٹ کوریا میں جو ریشو ہے 87% پیپل they are going to چھٹ in آفریقہ and in سوٹ کوریا اب انڈیا فل چھٹ سنڈے کو لوگ وہاں پر آئے ہیں عبادت کر رہے ہیں they don't bother about their factory their walls بہت صرف یہ بلکہ خدا ان کے لئے وہ روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں مشن ورک کے لئے اپنے ٹائد تین انویلپ میں نے ان کے ہاتھوں میں دیکھے ایک جو ان کی ویکری آفرنگ ہے جو وہ دیتے ہیں دوسری ان کی جو دھائی اس کے پاس that is only for the outreach for the ministry for the evangelism ایسے نہیں خدا ان کو برکت دے دی جو ان کی products ہیں ان کی price جو ہے dollars میں جو shirt آپ کو امریکہ میں شاید آپ کو بڑی سستی مل جائے اس سے زیادہ price سعود کوریا میں ان کی کاریں چیزیں کیسے بکریں کپڑا سعود آپ کا سعود کوریا سے آ رہا ہے and the day by day god is raising the profile of that country afrika آج ایک وہ وقت تھا کہ they were not allowed to go to the beach they were not allowed to go to the pubs بڑی صفائی کے سال لکھو تھا dogs and the black people are not allowed to come to this pub آج آپ سب سے best جو church ہے spiritual church جو ہے وہ آپ کو black people کا ملے گا آپ کو سب سے best solicitor جو ہے وہ آپ کو کالا ملے گا آپ کو best fashion designer model جو ہے وہ آپ کو black lady ملے گی پھر ہم کہتا ہے خدا ہم برکند یہ تھا because you are not giving him respect آپ خدا کو برکند اسے حاصل کاری نہیں رہے آپ اس کو عزت نہیں رہتے وہ پھر کہتا کہ آپ سراخ دار تھیلی میں ڈالتے جہاں سے وہ سب کچھ نکل جاتا آج یہ جو countries ہیں جنہوں نے دنیا میں خدا کا پاک کلام کنچایا مجھے دکھ پیشے دن ہماری meeting تھی چرچ جو بند ہو رہے ہیں numbers are in decline کیوں ہم خدا کو بھول گئے ہم خدا کو عزت نہیں دے گئے this is happening in the church and this is a clear sign of second coming of price the third one the third one is the middle east یہ clock ہے خدا ہم کا جو کچھ بھی اس وقت یہ شلم میں ہو رہا ہے جو tension چل رہی ہے i saw my news میں سن رہا تھا کہ وہاں پر جو attack ہو رہے ہیں Palestine میں اور پورا middle east جو ہے وہ گھبرایا ہوا ہے ایشیا میں لوگ جائیں وہ concern ہے بیانات جو ہیں وہ آرہ ہیں اور یہ ہم نے پیش نے سکھ بھی خدا کے پاک کلام میں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ جو ریشیا ہے جو باقی جو countries ہیں چائنا اور یہ سارے سنزیر آرمی وہاں پر جو حالات ہیں جو اس پر گھیرے ہوئے ہیں لوگ یہ شلم کو تو یہ جو جو اٹھ کڑے ہوئے ہیں اور جو جنگ و جدل ہے آسمان پر جو نشانات ظاہر ہو رہے ہیں جیسے بھی ہم نے دکھا کہ صورت تاریخ ہو جائے گا تو یہ تمام ڈینجر ہیں ابھی تو یہ شروع ہے ابھی یہ سب چیزیں ہوں گی اور جو کلاک ہے خدا ان کا وہ چل رہ ہے جیسے میں نے کہا کہ جنگ جنریشن ہے یہ جنریشن ہے میں اس پہ اور زیادہ بات کروں گا میڈل اس پہ لیکن چونکہ میں صرف سیرن کمی کے حوالے سے یہ چند ایک سائن جو ہیں پہلا جو ہے دنیا پھر چرچ اور پھر تیسر جو ہے وہ میڈل اس میں ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو کیوں آ رہا رہا دیکھیں کیا وہ نجات دینے آ رہا نجات تو ہم پا چکے ہیں ہم سیوڈ ہیں اب جو مسیح سمیان پر سزا کو کم نہیں ہے کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں اب وہ دوبارہ سلی پر جان دینے کے لیے نہیں آ رہا اگر آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسیح آ رہے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے ہمارے جو بدن ہیں ان کو نیام بنانا ہے اس نے ان کو نیا بنانے کے لیے وہ آ رہا ہے اور یہ وہ کام ہے جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اس بدن میں ہم خدا من کے جلال میں داخل نہیں سکتے میں آپ کو تین سٹیپ جو ہے وہ بتاتا ہوں جو ہے وہ ہے جسٹیفیکیشن جسٹیفیکیشن کیا ہے ہم راستباز ٹھہر آئے گے we are justified by the precious blood of our saviour lord jesus christ when he gave his life on the cross جب اس نے اپنی جان سلیپ پر دے دی اس کے بھائیو لہو کے سبب سے ہم راستباز ٹھہرتے ہیں مفت راستباز ٹھہرتے ہیں we don't need to pay anything اس نے سلیپ پر جان پاکیزگی کا عمل اور یہ جو پاکیزگی کا عمل ہے یہ خداہن کے پاکرو کی مدد سے ہو رہا ہے اس سے اس نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباز نہ ملے تم یرشلہ میں ٹھہرے رہنا اور یہ جو خداہن کا پاکرو ہے یہ اس تقدیز کے پاکیزگی کی عمل میں سے ہمیں گزار رہا ہے آپ ایک کام غلط کرتے ہیں پھر آپ تو نہیں جا میں نہیں کرتے ہیں خداہن کا پاکرو قائلیت کا روح کہا گیا ہے وہ ہمیں قائل کرتا ہے ہمیں سکھاتا ہے اور اس سارے پروسسس میں سے خداہن کے پاکرو کے بغیر آپ نہیں گزر سکتے تھرڈ ون جسٹیفیکیشن سینٹیفیکیشن یہ نجات کے تین میں آپ کو پہلو دیا بتا رہا ہوں یا قدم بتا رہا ہوں فیزز بتا رہا 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 ہوں جلال اور خداہن نے اپنا کام کر دیا ہے تمام ہوا سلی پر اس نے اپنی جان دی اور ہمیں مخلسی اور احائی بخشی اب جو جو سیکنڈ پروسس میں سے ہم گزر رہے ہیں ٹھیک ہے اور تھرڈ جو پروسس ہے جو کمپلیٹ ہوگا جب ہم خداہن کے جلال میں داخل ہوں گے اور اس جلال میں داخل کرنے کے لیے خداہن اس مسیح ہمارے بدنوں کو نیا بنائے گا راست بازی کے خلط ہمیں بخشتا ہو ہاں جی سمجھ لگی نہیں سوچ تک بجی یسو نے صریف پر جان دے دی ہے موجہ موجہ جو مرضی کرو اور اس کہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو نہیں مسیح کی جو شریعت ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے وہ ہمیں قائل کرتی ہے اور وہ موسیٰ کے شریعت سے زیادہ سخت ہے وہ ہمیں قائل کرتی ہے کہ ہم اپنے بدونوں سے خدا کے نام کو جلال دیں خدا مسیح اس لیے دوبارہ جو ہیں وہ آنے والے ہیں تاکہ ہمیں اس نے شہر میں داخل کریں جلدی سے پانچ منٹ میں چند بات ہیں ایک تو یہ کہ خدا ہمیں چاہتے کہ جو بدن ہیں وہ نئے بن جائیں اور نئے شہر میں داخل ہونے کے لیے نئی جگہ پہ نئی یرشنہ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو نئے بدن کی ضرورت ہے اور پچھے گنا ہم نے اس تنسیل پر بھی گوھر کیا تھا کہ جب ایک ضعفت کا اتمام کیا گیا تو اس میں ایک شخص آیا جو شادی کے لباز میں نہیں تھا تو اس کو نکال دیا گیا تو اگر آپ راستوازی کا خیلت نہیں پہنیں گے یسو کا پنش شخص نجات اندہ قبول نہیں کریں گے اور آپ نئے بدن کو نہیں لیں گے تو آپ اس نئے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے that is the first priority ہے then the second one is to convert the Jewish خدا ان کے لئے جو منصوبہ ہے جو بقیہ ہے ان کے لئے خدا ان کا یہ پلان ہے کہ وہ واپس آئیں وہ یسو کو قبول کریں اور خدا ان یہ چاہتا ہے کہ پھر ایک ہی گلہ ہو ایک ہی چواہ خدا نے فرمایا یونہ کنجیلی میں اس دس باب میں کہ مجھے اور بھی اپنی بھیڑوں کو لانا ہے تو خدا ان اور لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں when he will come back he will take all these people وہ ان تمام لوگوں کو مسیحی ہیں جو سیمیٹک جوز ہیں ان کو جوز جو ہیں سب کو اپنے فتح کرنا دو اب وہ گدی کی بچے پر سوار نہیں ہے قبل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقاشر تامی کو اس فید گوڑے پر سوار ہے اور اس کی ران پر خدا دو خدا ون بادشاہ اس کی ران پر نام رکھا ہے اور وہ اب اپنے دشمنوں پر غالب آنے کے لیے لیے آ رہا ہے تاکہ خدا ون اپنے جو اس آمد پر وہ ابلیس کو شکست دے اور اپنی بادشاہ کو قائم کرے دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے پر اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کی عدالت کریں اس کو باپ کی صرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے اس ہم اس کی امید جس کو کہتے نا اس کی سیکنڈ کمنگ کی جو امید ہے ہمیں اس کو تھامے رہنا ہے مراسلی وطن جو خدا ان کے پاس ہے ہم خدا ان کا شکر دا کرتے ہیں اس بات بہت ضرور یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں آپ اس تھوڑے وقت میں جیس میں وہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ دسمور میں آئے گا جنرلی میں آئے گا مارس میں آئے گا کب آئے گا وہ خدا کو بتا ہے اگر بیٹے کو نہیں معلوم نہیں تو پہنچ پہنچ پھر ہم دروازر کھولتے باہر کھڑا گئے یسو جو ہے وہ چل پڑ ہے جیس سوچ لیں لاکھ شروع ہو گیا اب آپ اپنے دیکھ لیں کہ آپ تیار ہیں کے نہیں اور اس کو بلیم نہیں آپ کر سکتے کہ میں آنگا جب کہ دیا آئے گا تو پھر آئے گا اپنے سارے وعدوں میں سچا ہے برحق آسمان وزمین لیکن اس کے موں کی باتیں نہ کل آج اب تک وہ سچا ہے وہ یقصہ ہے اس کے سارے باتیں عام ہیں وہ آلفا اور امیگا ہے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اپنے کو تیار کریں کلکولیٹ کریں میں کوئی آپ کو غلط بات نہیں کر رہا آج جب تھوڑی دیر کیلکولیٹ لے لیں اور بیٹھیں نکالیں اس بات کو ساب تو کریں ہم اکنی بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں جمع کرائے تک انہیں رہ گئے ہیں کتنے خرچ ہو گئے ہیں سوچیں کریں کیلکولیٹ یہ چھوڑی سی بات تو کریں مال لیں میری بات آج ایک طرف تو لکھیں نا اپنی عمر جو گزار چکے اور پھر یہ لکھیں کیا کیا آج تک کیا کھویا کیا پائے اس کو کریں بڑی ضروری ہے لکھ کر کریں اس کو کہاں تک آپ نے خدام کے کام کو کیا اگر آپ کی عمر چالیس برس ہے پچاس برس ساٹھ برس ستر برس تو بیلنس بھی بڑے بچے بھی ہوں اچھی بات ہے تینوں باہر بچ جانا چھوڑ کے لام دو جیڑی اسی کٹھی ہاں کر دے کون سام بے گائے ساٹھے پیچھے درہ ساب تو کریں کتنا کمایا کتنا خرچ کیا روحانی طور پر میں بتاؤ لوگ پتا کیوں نہیں مرنا چاہتے کیوں موت کی بات پسند کرتے تو دل دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا میرا گھر میرے بچے میرے گرانٹ میرا سونا میری چاندی مرنا نہیں چاہتے میری گاڑی یہ کون لے جائے گا میرا گھر کون رکھ لے گا ہماری نگاہیں آسمانی چیزوں پر نہیں ہماری نگاہیں دنیا کی چیزوں پر خدا اکلام بتاتا ہے کہ ایسے بٹو بناو ایسی جگہ پر اپنا نمال جمع کرو جہاں پر زنگ نہیں لگتا جہاں پر پیڑا نہیں کھا رہے ہیں جہاں پر پیڑا لگتا ہے جہاں پر زنگ کھا جہاں پر چور آیا رکھتا ہے پیڑا کلکولیٹ کریں آج کیا 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 بھائی جی اور پھر اگلے بارے میں سوچیں دن کتنے رہ گئے پتہ نہیں دوسرے دن کا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے اسے کوئی جب مر جات تو نراضی ہو جات تو مر میں تو مرے سچاہ دوسرے دینی سانس مکلی ہو پیسر میں کبھی بیماری نہیں ہوا بڑا پراؤڈ آج اچھی بات ہے گال بلیس پھر فون آتا پیسر میرے دعا تو کر میرے سے یہ ہو گئے یہ بدن فانی ہیں دنیا کے چیزیں فانی ہیں تو ذرا آج سامنے رکھ لیں چیلنج کہ اچھا میرے پاس رہ گئے ہیں پیچھے پیچھنے سال اور پھر اجنڈا بنائیں کہ کیا کرنا جی میں نے خدا کے لئے اس پر گوھر کر بہت سارے دوست ہیں جو کہ اس بات کے بڑے کنسر ہیں I love them and I respect their thoughts and their concern here I رات کو میں دو بلے سو ہوں I don't want to go into that detail that was also part of the ministry میں ٹی وی نہیں دیکھ رہ تھا فلم نہیں دیکھ رہ تھا but there was very very serious matter اور میں صبح پھر چھ بج اٹھ نحاب ہو کے پھر تیار ہو کے وہ آگئے اور again the whole day اپنے وقت کو خدا کے لیے سرف کریں میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے صحت کو خیال نہ رکھیں اپنے بچوں کا خیال نہ رکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا کاروبار نہ کریں جو کیسر کا وہ کیسر کو دے جو خدا ون کو دے جو وقت عبادت کے لیے سنڈے کو جو وقت رکھا گیا جو آپ نے ڈیلی اپنا خدا کے ساتھ ٹائم بسر کرنا ہے اس کو ان تمام باتوں کو ملغوز خات رکھیں اور آج ذرا تھوڑا سا لکھ لیں لکھ لیں اس بات کو اپنے پاس کہ میرے پاس جو دس سال ہیں پندرہ سال ہیں بیس سال خدا نے یہ جب آپ یہ کام کریں گے پھر وہ آپ کو صحت بھی دے گا آپ کو وسائل بھی دے گا آپ کی مدد بھی کرے گا آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست بنا دے گا آپ کے لیے رہیں کھول دے گا جہاں پر آپ کبھی نہیں گئے وہ خدا من آپ کو لے کر جائے گا جو کام کرنے مال ہے خدا من کا وہ جب آپ کرنا شروع کریں گے خدا من آپ کے لیے سارے وسائل مہیا کرے گا لوگوں کو آپ کے ساتھ کڑا کر دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے میرے تو کوئی واقفیت نہیں تھی جہاں جہاں خدا مجھے لے کر لیا میرے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے جنہ خدا مدد کرتا دو دو تین تین لوگ ائرپورٹ پہ گاڑیاں لے کے کھڑے سب ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں لوگ پردے کرتے مجھے ائرپورٹ سے تو لے لینا لوگ آپ ستنا پیار کرتے جب آپ خدا سے پیار کرتے پاس نہیں آپ نے مارے گھر رہنا ہے پاس نہیں آپ نے مارے کانا کانا ہے بھائی یہ صرف باتیں نہیں ہیں حضما کر دیکھیں کہ خدا ان کیسا مہربان آج سے لوگوں سے خدا ان آپ کو ملاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے جن کے لئے لوگ ترستے ہیں من کو ملنے کے لئے میں جب اس بات کو حتم کر کے میں دعا کروں میں آپ کو اپنی بڑھائی نہیں کر رہا میں آپ کو یہ بتا رہا رہا ہوں کہ خدا ان کی مہربانی کے بارے خدا ان کے فضل کے بارے میں میں مہربانی رہا ہوں پہ جو ریسپشن تھا مہربانی ساری چیزیں جو اس کو جمع کروا دی تو وہاں پہ سکرول چل ریسپشن پہ ویلکم ریون نوبل سینگل تو جو سوٹ ایشیا کے جو ڈائریکٹر تھے وہ بیری ہنڈسوم مین امریکی آپ کو بیتے جوان بڑے کا دعور ہوتے ہیں ویری ہنڈسوم مین ویل ٹرسٹ وہ آیا اور اس نے آکے سیپشن پہ پوچھا میں بیٹھا رو مہربانی ویٹنگ روم میں اس نے آکے مجھے گریٹ کیا تو جب میں واپس آیا تو جو سیپشن پہ پاکستان تو اس نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں کیونکہ میں نام بھی ایسے کہتا are you from india and are you from sri lanka no yeah why you're asking this question کہتا کہ there is a guy جو شخص نے آپ کو آکر رسیب کیا ہے he's a big gun اور یہاں پر جو prime minister رہے ہیں اس کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہتا کہ I'm really surprised کہ he came to receive view میں نے کہ میں نے سے بتایا کہ I'm from Pakistan but I'm based in London اور میں نے ساری ڈیٹیل دیا وہ دی that was my خداوند کے لئے جب کام کرتے ہو وہ آپ کو مضبلہ پر سے اٹھا کر بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی خداوند آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں کہاں سے خداوند آپ کے وسائل مہیا کر دیتا آپ کے خراجات آپ کے گھر کے جب آپ اس بادشاہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو لشکروں کا خدا آمند ہے جب آپ اس کے لئے کام کرنے کے لئے نکلتے ہو وہ ایسے حالات کو بدل دیتا ہے دو ایڈ ورکر جو کہ افغانستان میں تھی اور طالبان کی قید میں تھی تو سیڈنلی کیا ہوا کہ دیور ان دی چین مطلب وہ بند تھی اس میں پریزن میں تو وہ طالبان چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد شور مچ گیا تو وہ امریکن سولجر آئے اور انہوں میں لوت توڑے اور دونوں aid ورکر کو جو امریکن سی ان کو باہر مکالا they went back to امریکا اور کسام اتصر یہ کو موہ پر منہ پر انٹر وی دی ہے after couple of months again they showed ان کا خداون وہی ہے جو ہمیں اس قید میں سے نکال کر رہا ہے وہ خداون تبدیل نہیں ہوا اگر وہ پہلے ہمیں قید سے نکال سکتا ہے تو دوبارہ بھی ہمیں وہ بچا سکے گا we are not afraid we will go back praise the lord god is same he is same yesterday today and forever اگر وہ پالوس کے ساتھ تھا اگر وہ صفناس کے ساتھ تھا جس کے لئے خداون آسمان کھول دیتا ہے اور کہتا کہ میں آسمان کو کھولا اور یسو کو خدا باب کی دنی طرف کھڑا دیتا ہوں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں خداون جو ہے وہ مہربان ہے کریں اس کا کام دیکھیں خداون آپ کی کیسے مدد کرتا ہے گبرائن نہیں پرسیکیوشن انسلٹ دکھ تکلیف مسیبتیں ضرور ہے کہ ہم یہ سب مسیبتیں سہ کر خداون کے دلال میں داخل ہوں خداون آپ کو برکت دے آئیے دعا مانگ خداون تو قادر مطلق ہے تیرا شکر کرتے ہیں تو ناممکنات کا خدا ہے تو بھلا ہے تو قدرت طاقت قوت سے ملبس ہے تو کل آج بلکہ ابت تک یخصہ ہے خداون تو ہمیں دانا دل عطا فرمان حکمت دے کیونکہ خداون کی حکمت خدا کا خوف تنائی کا حکمت کا شروع ہے ہمیں توفیق دیتے ہیں ہم تیری حضرت کریں تیرے کام کو جیسا تو چاہتا ہے ہم کریں ہماری زنگی بخرات کی ماند ہے دھاس کی ماند ہے جو مرچھا جاتی ہے خدا ہمیں اپنی زنگی کے دن گرنا سکھا مدانہ دل دے اپنی بادشاہت کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ان کی بہتری کے لیے بھلائی کے لیے استعمال کریں ہم سب کے ساتھ ہو آج کا تمام دن تمہیں بڑی برکت دینا یسو کے قادر نام میں آمین آئی ہمارے باہم تیو جو آسمان تیرے رمنام پاک تیری بادشاہت تیری ملزی جیسے آسمان پر اپنی زمین پر دی ہمارے روز دوری آدم مقش دی جس اپنے سوال ان کو معاف کر برائی سوال ان کے بادشاہت حضر پر جنگ امیش شکر پر خدا اپنا چہر آپ پر خدا آپ کے بدن جان اور روح پر کرے آپ کا بلانے میں سچ وقصے کر رمائے خلان سمسی قف حضر اللہ آپ کی محبت پاک وکی رفا وش شاہ تب سے لے کر امیش تب آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھار کی انتظام آپ سے لے تب جلدی سری میں ہم بتانا چاہت ہوں کہ جو سنڈے کا ہمارا پروگرام ہے سر دس بجے انگلیش میں بات ہوتی ہے اور دو بجے اس سنڈے آڈینیشن ہوگا ہمارے جو نیولی الیکٹری ایلڈرز آڈینیشن ہے جو مخصوص کی طرح سے مرد آتی جائے گی آئیے ضرور اس اچھی سی رسل کو آپ شامل ہو اور پھر پانچ تاریخ کو کینڈا سے بنکور سے خدام کے خادم جو ہیں ریحان گاستن وہ آ رہے ہیں وہ خدام کا پاک کلام بھی پیش کریں گے اور ہم دوسرہ کریں گے یہ پروگرام دو بجے ہوگا پانچ نومبر کو تو آپ ضرور ہماری چرچ میں آئیے گا سیٹرڈے کو ہم عبادت کرتے ہیں لیوٹن میں تو سن جان دو بجے خدا ون آپ کے ساتھ ہو خوش رہیں اور خوش رکھیں گاڈ بلیس یو بائی